السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تنگ دستی پریشانی اور مسئیبتیں جنم لیتی ہیں اسی لیے ہمیں ان گیارہ کاموں سے ضرور بچنا چاہیے پیار دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان گیارہ کاموں کے بارے میں ضرور جانیں اور اگر ان گیارہ کاموں میں سے کوئی ایک کام آپ کے گھر میں ہو رہا ہے تو اس میں صدھار کر لیجئے ورنہ آپ کا گھر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بچوں کو مارنا کیسا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گھروں میں اور سکولوں میں بچوں کو ٹیچرز اور ماں باپ بہت زیادہ پیٹ دیتے ہیں تو بچوں کو پیٹنا کیسا ہے اور حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا اشارت فرمایا ہے تمام آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے تو دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو جن گیارہ کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والے کے گھر سے پیارے دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہ کیا جاتا ہو اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو تو پیارے دوستو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے آپ کے رزق میں برکت ہو تو آپ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں نمبر دو بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے پیارے دوستو اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت ختم کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے ہی پڑھا جاتا ہو تو پیارے دوستو اس بات کا ضرور خیال لکھیں کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو سب سے پہلے وضو ضرور بنا لیا کریں اور بغیر وضو کو قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر تین گھر پر آئے سوالی کو کھالی ہاتھ لوٹانے سے پیارے دوستو اس بات کا بھی آپ لوگ ضرور خیال لکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں اس کو کھالی ہاتھ نہ لوٹائیں اور اگر آپ اس کو کھالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں تو اگر اس کے مو سے آپ کے لیے بددعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا نمبر چار مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے پیارے دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت نچا ہے اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کی خدمت ضرور کریں تو آپ لوگ اس بات کا بھی ضرور خیال لکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے بدعا کریں مہمان کو ناراض کرنے والے کے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہی نمبر پانچ ماں باپ کے ساتھ بدتمیز ہی کرنے والے کے گھر سے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی ایسے گھر سے بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو یعنی کہ جس گھر میں ماں باپ سے بدسلو کی کی جاتی ہو تو پیارے دوستو آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال لکھیں کہ آپ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں انہیں بھول کر بھی کبھی ناراض نہ کریں کیونکہ دوستو ماں باپ کی دعا ہو یا پھر بددعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے نمبر چھے آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے والے کے گھر سے پیارے دوستو اللہ تعالی فضول خرچی کو ناپسند فرماتا ہے اس لئے آپ اتنا ہی خرچہ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو اگر آپ اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالی آپ کی گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کی گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی نمبر ساتھ صبح دیر تک سونے والے کی گھر سے پیارے دوستو اللہ تعالی ایسے گھر سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی ازان سے پہلے اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے نمبر آٹھ چالیس دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنے کی وجہ سے پیارے دوستو اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص زیر ناف بالوں کو چالیس دن سے پہلے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے نمبر نو اولاد کو کوسنے کی وجہ سے پیارے دوستو جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کہ ان کو گالی دیتا رہتا ہے اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے تو اللہ ایسے گھر سے بھی برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے نمبر دس مغرب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے پیارے دوستو اللہ تعالی نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو کبھی بھی آپ بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ نہ سوئیں نمبر گیارہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے پیارے دوستو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائی رکھتا ہے تو پیارے دوستو یہ وہ گیارہ کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے تو پیارے دوستو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو اور آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے تو ان گیارہ کاموں کو اپنے گھر میں کبھی بھی نہ کریں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بچوں کو مارنا کیسا ہے یعنی کہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ماں باپ اور ٹیچرز بچوں کو بہت زیادہ پیٹتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پیارے دوستو حضرت علی رستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص اپنے بچے کو مار رہا تھا اس کو پیٹ رہا تھا بس جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسے دیکھا تو اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ چار ماہ سے چھوٹے بچے کا رونا اللہ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی ہوتا ہے اے شخص یاد رکھنا جب معصوم بچے جب نید میں مسکراتے ہیں تو ان کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اے شخص یہ کبھی نہ بھولنا جب روح جسم میں آتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس وقت تک فرشتے اللہ کا کرم لے کر اللہ کی برکت کے ساتھ اس بچے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں تمہارا یہ بچہ گناہوں سے پاک ہے ظلم سے پاک ہے حسد سے پاک ہے نفرت سے پاک ہے اے شخص تمہارا تمہارے بچے کو مارنا تمہیں ہی برباد کر دے گا اور تمہارے ہی گھر کا رزق ختم کر دے گا یاد رکھنا معصوم بچے کو مارنا انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی میرا چھوٹا سا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے تو میں کیا کروں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر درود بھیجا کرو اور جب تمہارا بچہ سو جائے تب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر درود بھیجا کرو اللہ کے کرم سے تمہارا بچہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا پیارے دوستو اللہ تبارک بطالہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں اور مزید اس ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ